سلام نمستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی ایس نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے آخر کار محمد عمران کی بیل ہو چکی ہے محمد عمران کے جیل سے باہر آتے ہی محمد عمران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آج میں جیل سے باہر آنے میں سب سے بڑی وجہ کانگریز لیڈر محمد فیروس خان اور ان کے چھوٹے بھائی راشد خان ہے ان کے علاوہ اور میرے دو چار بھائیوں نے میری مدد کی ہوگی لیکن جیسے ہی توکلی عاصف کا نام لیا گیا تو محمد عمران نے یہ کہا کہ آج تک میری اور میرے گھر والوں کی توکلی عاصف نے کال ریکارڈنگ کے علاوہ ایک روپے کی مدد نہیں کی تفصیلات کے لیے یہ نے کینڈی ڈی ایس نیوز کی ہے خاص ریپورٹ محمد عمران بھائی السلام علیکم آپ لوگ دیکھیں جیسے سارا بھی کسایا گیا تھا میڈیا کی پہوڑتی اور تمام لوگوں سے پہوڑتی ہو جیسے سلامت واپس کر گیا دشمنوں کی داکھ سادی سے ناکام ہوئی محمد عمران بھائی پانچ ہزارے سے کئی کلیکشن دیئے تو لوگاں یہ پوچھنا چاہ رہے گی آسیف سچ میں کیا آپ کے والدہ کا یا آپ کے گھر والوں کی بزرگ کرے یا نہیں کرے آپ لوگ یقین میں ماند دکھتے کئی لوگ آئی تھی میرے پر جھوٹے جھوٹے ایلزامہ لگاتے جا رہے ہیں آسیف کے بارے میں کیا بولا چاہیں گے آپ آسیف بھائی تو ایک دوست آنا ہے سب جھوٹے لوگ سب جھوٹے لوگ کوئی میرے کام آئیتا نہیں ہے کوئی میرے لوگ بس آسیف جو انام ہے صرف ان سے باتچید ہوتی تھی میری اور یہ جو دس دن میں ہوا میرے ساتھ میرے بارے میں جو جو لوگ جو 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 احضامات لگائے انشاءاللہ میں ان کے خلاب بھی کمپلینٹ کراؤں گا کیسے بک کراؤں گا آپ کو جیل میں کچھ تکلیف ہییا کچھ نارمل بھتا گیا گیا جیل میں تو جیل کا تو جو بھی تھا سکھے تھا جو ہوتا ہے ویسی ہی ہوا ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ جو انام کے فالوگر سے دھمکیا دے رہتے لیکن الحمدللہ میں یہاں کچھ پریٹینٹرز کو بول کے میری ایجے بھی چینز کرا دیا تھا 3 دوئے پہلے اچھا پولیس سیشن میں آپ کے ساتھ کچھ پریشانیاں ہوئے کچھ ڈورچر کیا گیا کالا پتر کے سیچوں جو درشن ہے وہ مجھے ناہا کےسوں میں بسا رہے ہیں جبکہ کارا پتر میں میں ایک دم کلیر ہوں کچھ میرے کیسر بھی نہیں ہے اور جو میرے پر جو کیس بک کرے 384 سیکشن 511 سیکشن 506 سیکشن یہ کس کو نہیں آپ پر بک کرے جبکہ میں اس میں انوالی نہیں ہوں یہ کال کیس بک کرے تو آپ کے پر کیا سیکشن لگایا مین سیکشن نہیں لگایا کہ آپ ایک کارپیٹر کے گھر پہ جا کے اس کو ڈر آ کے اس سے پیسے پوچھیں یہ بات کام سکت سکتے اس کا بہت پاہ رہتا تو آپ اکیلے گئے تھے وہ کارپیٹر کو رہا نہیں یہ آپ کے ساتھ ایک دس پندرہ کی ٹولی لگے گئے تھے یہ ملو پہلی بات تو میری وہ کارپیٹر سے بات ہی نے ہوئی میری موزم خان صاحب سے باد ہوئی تھی باد روپرہ ایمیلے ان کو میں یہ بولا تھا مکہ پولانی کی ہوسے چکلین مسجد کے نالے کا ورک پینڈنگ ہے اس تعلق سے کال کرا میں اس تعلق سے کال کرا تو وہ جواب دینے کا گالیا وہ خود دیئے میں گمہ بہن دی تو اس کی تھوڑی دیر بعد میری کمپلینڈ ہوتی ہے کہ میں یہ کارپیٹر کو بلیک میل کر آ اور زمدیا دیا بلکہ جبکہ وہ کارپیٹر یا خود کسی کو دو روپے دیئے سرکا نہیں ہے جو خادر ہے اس کی خود حیثیت نہیں ہے اتنی اب کارپیٹر بناو نے اب ایک اتنی بات بلو جب کہ یہ آپ کارپیٹر کو کمپلینڈ کالا پتر کے ایسے چھو لیے یا نہیں کالا پتر کے ایسے چھو کوئی بھی کمپلینڈ نہیں لے جب پائیس سپپیمبر کے دن میرے گھر پر اٹیک ہوا تھا اس تعلق سے بھی چار دنوں کے اوپر ہم کمپلینڈ دیئے تھے وہ کمپلینڈ بھی ابھی تب بھی نہیں لیے ہو اب یہ موضم خان اتنے گالیاں دی آپ کے اوپر تو ایسے چھو آپ کی کمپلینڈ درج نہیں کرے آپ کی کمپلینڈ درج کرانے کی لیکو تو ایسے چھو پلاننگ سے ارسٹ کرے میں لنگو روز کے طرف رہتا ہوں تو ماں سے ارسٹ کیا جاتا ہے پھر لے گیا کہ ساؤزم چپتا بزار پر لے گیا کہ رکھتے ہیں رات بر ماں پر پھر صبح یہاں لے کر آتا ہے لے کر آتے پھر آئیو سیکشن دال کے جیل کو بھی جا دے